اس ریاست نے اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا علی محمد خان کے ساتھ کیا یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی لیکن میں ان کا وکیل تھا میں جیلوں میں جاتا تھا ان سے ملتا تھا ان پر رواہ رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا ہوا کیا اور پھر کیا رواہ رکھا گیا شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جبرہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے گمنام ہو جاتے اور گمنامی کے چکر میں میں نے ڈیلے دیکھی میں نے خاندان کو خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی عیسان آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی بقالت اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بترین تشدد ہوا شرم کے مارے حیاء کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں میں نے اس دن بھی بتایا یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے نہ اس میں نام کا اسلام ہے اس طرح دونوں ہاتھوں سے آٹھ آٹھ گھنٹے کو ہر ایک کو کڑا کیا گیا حوالاتوں اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیت سیل میں چھٹیوں میں ان کو ڈالا گیا ان چھٹیوں میں باتروم ایسے ہوتے تھے کہ ان پر پردہ تک نہیں ہوتا تاکہ کوئی باتروم اٹینڈ نہ کر سکے اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ چار چالس آیام تک ہم کانہ نہیں کہتے تھے کیونکہ پانچ اور چھے شے لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیاء اور شرم کے مارے اس باتروم میں گس نہیں چکتے پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اقواہ کیا گیا اور یہ ورداتی کے پی میں زیادہ ہوئی پرویس خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عدداروں کو آفیس بیئررز کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کو تھوڑنے کے لیے ان کے کاروبار بنتی ہے میں نے کہا ہم مائنر بچوں کو اقواہ کیا گیا لوگوں کو تین ایم پیو کے نام پہ انٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ ایف آئیہ کے پرچوں کے نام پہ ہے انصداد دیشتگردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسہ ابیوز کیا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ وہ سیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے کہ ان لوگوں کو قانون کا ٹھکیدار بنایا ہوا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اور مکروح لوگوں کو ہم نے منصف کی مناسب پر بٹھایا ہوا ہے آپ یقین کریں عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں کوئی ایک وکیل اس کو پاکستان میں کڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے کوئی ایک قانون اس دن اس پہ سمات ہوئی بیز ایام پہلے چیف جسس حساب آباد آئی کورٹ کی عدالت میں اور میں نے سوال کیا کہ ہیں کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئر مین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قانون کے تحت جیرنے ہیں کوئی قانون تو ہوگا نا کسی قانون کی شک کے تحت تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے پھر اب الکاسنات دھل کرنین اب یہ سن لیں آج سے تین مہینے پہلے اچانک اس کی تقرر کر دی جاتی ہیں سائیفر کیس کے جج کے طور پہ جب ابھی سائیفر کیس ریجسٹر نہیں ہوا ہے اور جو اس کے پیشروع ہیں گیلانی صاحب ایڈیشن سے سنجاج ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ٹرانفر کیا جاتا ہے مزارت قانون یہ اکمنامہ جاری کرتی اور اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں آلاف سڈن چے ماہ کے بعد جج صاحب کی تبادلہ اسلام آباد کی زیلہ ویس سے زیلہ ایسٹ میں کیا جاتا ہے اور ہمائیون دلاور صاحب کو چی مہینے کے بعد لائے جاتا ہے اور وہی ہمائیون دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا پاکستان کیا پوری ممالک کو علم ہے نصر من اللہ صاحب سینئر چھوزہ جیسلام آباد میں وہ عدد کے کیس کو پریزائیڈ اور کر رہے ہیں انہوں نے کیس خارج کر دیا ایک شخص سے مشکوک عرفان نام ہے اور وہ شخص ان کے وقلہ بئی ہے جو ایف آئی اے نے یا پولیس نے ہمارے خلاف انگیج کی ہیں دیگر مقدمات میں وہی وقلہ جا کے ریویزن دہر کرتے ہیں سیسن جج سب ہمیں نوٹس تک نہیں جاری کرتے ہیں جبکہ کرمینل ریویزن کی بنیادی شرط ہے بغیر نوٹس کے کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یک طرفہ طور پر فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے خلاف اگلی رات کو نصر من اللہ کا تبادلہ ہو جاتا ہے ان کی جگہ قدرت اللہ صاحب آ جاتے ہیں اور اسی طرح ہر اس جج کو ٹرانفر کیا گیا جس نے ہاتھ کڑے کرنے سے انکار کیا اب مانگو اور ڈونڈو انصاف ان لوگوں سے زنان عباد آئی کورٹ میں ہم جاتے ہیں چیف جسل صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت چیئرمین پی ٹی آئی آپ پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں اور دنیا بر کا قانون ہے یہ یونیورسل پرنسپل آفلا ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ میرا کتنا انٹرس یا پروجیڈس ہیں یہ نہیں دیکھتی ہے بلکہ دیکھتی یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ عذر لگایا ہے اس کے کتنے اپریہنشن ہیں کتنے سبسٹینشیل ہیں میرے عزیزوں یہاں پہ پاکستان میں مظالم تو بہت ہوئی ہے کل میں گیا عباد فاروق کے گھر ان کے بچوں سے ملا اور ان کی کہانی سنی اور یہ کہانی سن کے ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی تھی لیکن آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شعر لاہور اس کے سب سے پورش ہیریہ مارڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے بارہ دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں اس گھر میں گسکی ہے دروازے توڑتی ہیں سامان اٹھاتی ہیں بچے چیختے چلاتے ہیں باپ کو اٹھائے جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نمزد ہی نہیں ہے جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں جب میں اس گھر میں گیا تو پولیس گئی بارہ دفعہ باپ کو اٹھایا پھر مار کو اٹھایا جیل میں ڈالا اور یہ ساری درندگی اور وحشت یہ بچوں کی سامنے ہوتی ہے چوٹے چوٹے بچے ہیں سالار شازیب امار اور ایک چوٹا بھائی ہے ان کا اور پھر ان کی دادی کو اٹھائے جاتا اور یہ ہر بار جب کہ غنڈے اندر آتے ہیں دندناتے ہیں تو اس گھر پہ قیمت بار بار گزرتی ان کے بعد بچے کی حالت خراب ہوتی ہے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں اتفاق اسپتال میں داخل کر لے اب سنیں یہ شریفوں کی شرافت ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کی حکام نے کہا ہاں حضرت اپنا بچہ لے جائے ہوں ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں تو بچے کو کرٹیکل آلت میں نکال ڈسچارٹ کر دیتے ہیں چوٹے چوٹے کلینک میں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اسپتال اس کو لینے کر آبادار نہیں یہ بچہ اپنی جان دے دیتا ہے ہمارے آپ کے ہم سب کے موجودگی میں ان تمام بلورکس پریکرسرز اور جتنے ٹارچ بیئرر ہیں ہیومن رائٹس کے رول آف لا کے اور سپریمیسی آف کانسٹیوشن کے ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں ہمارا بچہ اس قوم کا بچہ ایک پاکستانی کا بچہ وہ سچک سک کے ایڈیو رگڑ کے مر جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا کیا آتا ہے کہ جی بچہ تو پہلے سی بیمار تھا نو سال سے والدین کو پتہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا شاریار افریدی کا ایک بائی فوت ہوتا ہے میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی فنڈی کو پیرول پہ اجازت دے اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی بین فوت ہوتی ہے اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی پر فوت اس کے ایک اور بائی فوت ہوا میں نے اسے فون کیا حکام سے رابطہ کیا کہ اگر کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا یہ آپ کی ریاست ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ رول آف لاہ ہیں عدالتیں دیکھ رہی ہیں سبریم کورٹ آف پاکستان جو جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جکائے بیٹے تھے یہ جو وحشت ہو رہی تھی درندگی ہو رہی تھی فاکستان ہو رہا تھا کوئی رکنے والا نہیں تھا حتیٰ کہ حتیٰ کہ وکیل بھی خاموشتے